کبھی میں کبھی تم ڈرامی کی اپری سوٹ 14 دیکھنے کے بعد نا دل میں بس ایک ہی خیال آرہا تھا کہ فاد بھائی پلیس تھوڑی سی دیر اور اگ جاتے پوری بات سرجینہ کی سن کے چلے جاتے اس کو سننے کے بعد آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا اور یار ماننا پڑے گا سرجینہ کو کیا جھاڑ لگائیے بندی نے عدیل کی مطلب جتنی زلالت وہ فیل کروا سکتی تھی عدیل کو اس نے اس نے کوئی قصر نہیں چھوڑی عدیل کو ذریع کرنے میں لیکن انفرشنیٹل جو عدیل نہ چاہتے بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ کر گیا ہے فاد مصطفہ اور ہانی آمیر کے بیچ خیال اپری سوٹ 14 کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے کہ ہم سب کے فیوریٹ گائے یوز لیس گائے کا چینل جا ہے وہ اچھا مطلب چالیس ہزار سبسکرائبر والا چینل جا ہے وہ ٹرمیٹ ہو گیا ہے تو پلیس ان کا ایک نیا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریے گا ڈسکرپشن میں میں آپ کو ضرور لنک دوں گا تو بھائی کو س اپریسوٹ 14 کے بارے میں تو دیکھو یار پسیل دین چار اپریسوٹ سے ہم نے دیکھا کیا زوردست کیوٹ کپل لگ رہا تھا فاد مصطفہ اور ہانی آمیر کا اور 14 اپریسوٹ کے اندر تو کمالی ہو گیا جو ایک کیوٹ سا سین دکھایا گیا ٹائپنگ والا اور دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے چل رہے تھے خاص کر ہانی آمیر کی بات کروں میں تو بندی اتنی پوزیٹیو یار مطلب دکھایا ہے ایک طریقے سے ان کے کریکٹر کو اتنا مضبوط دکھایا ہے کہ آپ کسی مضبوط لڑکی سے اتنا ایکسپیکٹ کر نہیں سکتے جتنا ہانی آمیر سکرین کے اوپر کر کے دکھا رہی ہے اور بڑی خوبصورتی سے کر کے دکھا رہی ہے مگر آنے والی 15 اپریسوٹ کے اندر بڑا سین خطرناک ہونے والا ہے کیونکہ 14 اپریسوٹ کا جو ٹریزر دکھایا ہے نا اس کے اندر جو مس انڈرسٹیننگ ہوئی ہے فاد مصطفہ اور ہانی آمیر کے بیچ اس کو فاد بھائی دل پر لے بیٹھے ہیں انہوں نے پوری بات سنی نہیں ہے اور وہ عدیل عدیل کی باتوں کا بدلہ اپنی بھائی سے لیں گے نا چاہتے بے بیپس وہ سمجھ رہے کہ میں نے اس کو قید کر رکھا اور اس کو آزاد کرنا چاہے گا مگر عدیل کیلئے کہنا پڑے گا لوٹ کے بندو گھر کو آئے میں یہ صرف گرامے کی کریکٹر کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ عدیل بھائی جتنا اما درفانی بڑا زبادست کریکٹر کر رہے ہیں نیگٹیو کریکٹر کو بھی بڑی پرفیکشن سے کرتے ہیں اور ان کو کچھ سٹوری بھی اسی ٹیٹکی ملتی ہے کہ ی ان کو اللہ معاف کرے بھاوی سے پیار ہو گیا ہے آپ کو یاد ہوگا جلہنڈ رانے کے اندر یہ ان کی جو ہے سالی ان سے پیار کر بیٹھتی ہے وہاں بھی کچھ پیسو کا ہی معاملہ ہوتا ہے پھر مس انڈرسٹینڈنگ جو ہوئی ہے اس کا آپ کو آزالہ جو ہے وہ ففٹین اپریسوٹ کے اندر دیکھنے کو ملے گا جہاں آنی آمیر سرجینہ نے کافی سالا کھانا بنایا ہے اور جب وہ سب کھانا کھائیں گے تو ربا بھی خرکت کرے گی کہ اس کو ٹپ کے نام کے اوپر پیس دے گی اور وہاں جاہے وہ سرجینہ ٹک ٹاک جھاڑ لگا دی گی لیکن فہد بھائی جاہے وہ اس وقت بھی کچھ نہیں بولیں گے کیونکہ ان کے مائن میں ایک بات یہ آگئی ہے کہ میں اس کے قابل ہی نہیں ہوں اور یہ مس انڈرسٹینڈنگ آگے چل کے بہت زیادہ خطرناک ہونے والی ہے یہ ہی ہم نے آہ اچھا یہ ہنڈر پرسنٹ شورٹی ہے کہ ہاں یہاں میں میکس اپریسوٹ کے اندر فہد بھائی کو چھوڑ کر چلی جائیں گی اپنے گھر کے اوپر یہ ہی اندر آپ کو نظر آئے گا پھر ڈراما کافی زیادہ دبا دست چل رہا ہے اور فاد نصطفہ اور ہانی آمر کی کیمیسٹری دیکھنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا تھوڑا سا تین چار اپریسوٹ ٹک کے اور چلتی تو اور بھی مزہ آ تھا لیکن آگے چل کے ڈراما کافی زیادہ سیڈ ٹیک کا ہونے والا ہے پھر آپ بتاؤ کہ آپ کو یہ ڈراما کیسا لگ رہا ہے اور بھائیہ کچھ ہوسا ہوسا آ رہا ہے آپ کو عدیل کے کریکٹر کے اوپر یا نہیں آ رہا کامی باکس میں زیادہ دیکھنے